دوستو ہندوستان جو کہ آبادی کے لحاظ سے دوسرا جبکہ رقبے کے تبار سے ساتوہ بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے اور اگر اس کی مشت کی بات کی جائے تو ہندوستان نے فرانس اور برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر پانچویں پوزیشن حاصل کر لی ہے جو کہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے کافی نفصان کا شکار ہوئی اور سب سے اہم بات یہ کہ انڈیا کی شو بس اور میڈیا انڈسٹری ان کی مشیت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت کیسے رکھتی ہے اور اس انڈسٹری میں انڈیا پوری دنیا میں ایک خاص مقام کیسے رکھتا ہے 2019 کے دادو شمار کے مطابق انڈیا کی اس انڈسٹری کی ورط 1822 ارب روپے تھی جو کہ 2022 میں 2416 ارب تک پہنچ جائے گی دوستو جب ہم انڈین میڈیا اینڈٹینمنٹ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیلیویشن، فلم، ڈراما، پرنٹ، آن لائن گیمنگ، میوسک، ریڈیو سب آ جاتا ہے اس انڈسٹری میں اتنی بڑی حد تک اضافہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہوا کیونکہ موجودہ عداد و شمار کے مطابق انڈیا بہت تیزی سے ڈیجیٹل ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں انڈیا میں ڈیجیٹل میڈیا استعمال کرنے والوں کی تعداد 84 کروڑ تک پہنچ جائے گی دوستو یہ تو تھی بات انڈین میڈیا اینڈ انڈسٹری کی اب آتے ہیں انڈین فلم انڈسٹری کی طرف جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے انڈین فلم انڈسٹری اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری مانی جاتی ہے دوستو اگر دوہزار انیس کی بات کی جائے تو انڈیا کی کل بائیس سو فلمیں ریلیز ہوئیں جن کے ذریعے انڈیا نے انیس سو بیالیس ارب روپے کمائے جبکہ دوہزار اٹھارہ میں یہ منافع سترہ سو پنتالیس ارب روپے تھا اس انڈسٹری کی اتنی تیز حد تک گروت کا کریڈٹ انڈین ڈیجیٹل سروس کو ہی جاکا ہے اور اس گروت میں مزید اضافہ ہونے کے امکانات بھی ہیں دوستو دوہزار انیس میں انڈیا میں ہندی زبان یعنی بالی وڈ فلموں کی تعداد محض دو سو اٹھتیس تھی جبکہ باقی فلمیں انڈیا کی دوسری زبان جیسے تامل، کرناٹکا، پنجابی، بھوچپوری وغیرہ میں ریلیس ہوئیں ناظرین انڈیا میں اس وقت نو ہزار چھس سو سینما سکرین موجود ہیں جو کہ آبادی کے لحاظ سے خاصے کم ہے کیونکہ اگر چائنہ کو دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے وہاں پچپن ہزار سینما سکرین جبکہ امریکہ جو کہ آبادی کے لحاظ سے انڈیا کے مقابلے میں ایک چوتھائی بھی نہیں چالیس ہزار سینما سکرین رکھتا ہے بھارت کی انڈسٹری کس طرح اپنے ملکی انڈسٹری میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور کیا کا فوائد پہنچا رہی ہے ہم آپ کو بتائیں گے دوستو انڈیا کی ایک فلم کا عوصتاً بجٹ چالیس سے پچاس کروڑ روپے ہوتا ہے جس میں سے دس فیصد ٹریول اینڈ ٹورز انڈسٹری کو دیا جاتا ہے کیونکہ انڈیا کی فلم کی شوٹنگ تقریباً ستر دن تک چلتی ہے اور فلم کے کل سٹاف کی تعداد ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس کے درمیان ہوتی ہے اس دوران سٹاف کے کھانے پینے کا بندوبست ان کی رہائش اس کا تمام پیسہ ٹریولز اینڈ ٹورز انڈسٹری کو جاتا ہے اور اب جہاں سال میں ہزار فلمیں بنیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ سلانہ ہی کتنا عرب روپیہ ٹریولز اینڈ ٹورز انڈسٹری کو جاتا ہوگا دوستو دوسرا بڑا فائدہ کہ فلم بننے کی وجہ سے اس میں موجود باقی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے جیسے کیمرامین یا کیمرہ بنانے والی انڈسٹری لائٹس بنانے والی کمپنی اور اس کے علاوہ ٹیلی ویجن پر فلم کی وجہ سے چلنے والے اشتہارات سے ٹیلی ویجن انڈسٹری کو فائدہ پہنچتا ہے ایک اندازہ کے مطابق انڈین فلم اور ٹیلی ویجن انڈسٹری نے اس وقت ڈائریکٹ آٹھ لاکھ اور انڈیریکٹ تئیس لاکھ روزگار کے مواقع فراہم کیے ہوئے ہیں کیونکہ زیادہ تر سینیما شاپنگ مالز میں ہوتے ہیں تو جب لوگ فلم دیکھنے آتے ہیں تو مالز کو بھی فائدہ پہنچتا ہے تیسرا سب سے بڑا فائدہ بھاری رقم میں ٹیکس دینا دوستو انڈیا کے مشہور ادھاکار انڈیا کی سرکار کو کروڑوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں سینیما ٹکٹو پر بھی ٹیکس ہوتا ہے پھر پریڈوسر کی آمدن پر بھی ٹیکس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلم پر ہونے والے باقی اخراجات پر بھی ٹیکس سائید ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاصی بڑی رقم سرکار کے پاس جاتی ہے چوتھا فائدہ کہ فلم بننے کی وجہ سے بھارت کے مختلف سیاحتی مقامات کو پروموٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بیرون ملک سے ٹوریزم کے مواقع بڑھ جاتے ہیں اور کاروبار میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر بھارت کے مشہور ادھاکار شارل خان کی فلم کا ایک گانہ ٹرین کی پہاڑی پر چلنے والی ایک ٹرین پر فلم آیا گیا جس کے بعد اس ٹرین کو بے پناہ شورت ملی اس کے علاوہ سپر سٹار آمیر خان کی فلم تری ایڈیٹس میں انڈ کا سین لے جھیل پر فرمایا گیا ہے اس فلم کے بعد اس جھیل پر آنے والے سیاہوں کی تعداد میں دھائی گناہ اضافہ ہوا اگر فلموں کی وجہ سے سیاحتی مقامات کے کاروبار میں ایک فیصد بھی اضافہ ہوا تو سلانہ تین بلین روپے کا اضافہ گنا جاتا ہے اگر فلم تری ایڈیٹس کو ہی لے لیا جائے تو اس فلم نے باکس آفیس پر چار سو پچاس کروڑ کمائے جس کی وجہ سے انڈریکٹلی انڈین گورنمنٹ کو نو سو کروڑ کا فائدہ ہوا چوتھا بڑا فائدہ یہ کہ انڈین فلم انڈسٹری بھارت کو قیمتی ذرہ مبادلہ بھی لا کر دیتی ہے باہر کے ممالک جیسے چائنہ، امریکہ اور یو اے ای میں انڈین فلموں کو پرموٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے منافع آئے جس میں چائنہ سب سے بڑی مارکٹ بن کر سامنے آیا آمر خان کی چار فلموں نے چائنہ میں ایسے جھنڈے گاڑے کہ دنیا حیران رہ گئی ان کی دوہزار چودہ میں ریلیز ہونے والی فلم پی کے کی کمائی کا بائیس فیصد چائنہ سے آیا اس کے بعد دوہزار سولہ میں ریلیز ہونے والی فلم دنگل جس نے تاریخ میں ریکارڈ قائم کی ہے اور اس فلم کی کمائی کا دو سو سترہ فیصد چائنہ سے آیا جبکہ اس کے بعد دوہزار سترہ میں ریلیز ہونے والی فلم سیکرٹ سپر سٹار نے انڈین کمائی کے مقابلے میں نو گناہ زیادہ بزنس چائنہ سے کیا یہ تھا انڈین فلم انڈسٹری کا معاشی فائدہ جو کہ بھارت کو پہنچتا ہے لیکن اگر انڈیا کی کل جی ڈی بی کی بات کی جائے تو اس انڈسٹری کا صرف ایک فیصد حصہ ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اگر پورے ہندوستان کو دیکھا جائے تو یہ انڈسٹری کافی حد تک روزگار کو کاروبار کے مواقع فراہم کرتی ہے تو دوستو یہ تھی انڈین فلم انڈسٹری کی اہمیت کیا پاکستان میں بھی فلم انڈسٹری کو اس حد تک فروغ دینے میں فوائد حاصل ہوں گے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ